والعالماء والسلام علیك يا نور اللہ الصلاة والسلام علیك يا صاحب التاج والمیرات وعلى آلک واسحابك يا نور اللہ جزا اللہ انہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو جزا اللہ انہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو جزا اللہ انہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہلو اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی على یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث جذل اللہ و انہا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو آہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے راستے سے یہاں پہ ٹائمنگ اصل میں اب چینج ہو گئے ہیں جوب آورز جو ہیں وہ پانچ پونے پانچ بجے تک ہوتے ہیں تو گاڑی میں سے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے کافی اس ہفتے خبریں آئیں ہمارے صفدر عیاض بھائی کی جو بھتیجی ہیں ان کا بڑی ہی ناگہانی ایک موت ہوئی جدہ میں ان کے لیے بھی کثیر تعداد میں سالس سواب آیا ہے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو سب رتا کرے اللہ کی امانت تھی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی گئی اللہ تعالیٰ سب رتا کرے والدین کو اور تمام خاندان والوں کو اللہ کی رضا میں راضی ہیں اللہ کی رضا میں راضی ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علیہ السلام و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ علیکہ و اصحابک یا نور اللہ اول آخر دروش شریف پڑھ کر میری ملک کر دیں ایک دفعہ سورہ فاتحہ تین دفعہ سورہ اخلاص پانچ قرآن پاک الحمدللہ صفدر بھائی نے عیسیٰ لے ثواب کی ہیں اور وہ بھی شامل کریں گے شیراس تنولی بھائی نے ہمارے جو حضب معمول حرم انا جاتے افطار میں ہر روز الحمدللہ الحمدللہ ہر روز وہ عیسیٰ لے ثواب کرتے ہیں اور اور آج بھی ان کا عیسیٰ لے ثواب آیا ہے ہمارے بھتیجے کی طرف سے بھی ایک عیسیٰ لے ثواب کا تحفہ آیا ہے الحمدللہ تیس لاکھ دروش شریف اور قرآن پاک کی تلاوت اور جتنے بھی دیگر احباب نے جو بھی دروش پاک کلام پاک میری ملک کی آئے پڑھ کر وہ سب آج عیسیٰ لے ثواب میں شامل کریں گے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم و سلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جاک نعمد و اياک نستعین دن سرات المستقیم سرات الذین نمتنہم غن مغضوب عليهم و رضالین رو اور اعلیہ سرات بسم اللہ رب العلمین قل واحد اللہ اعلیہ سرات و اعلیہ سرات بسم اللہ رب العالمین و اعلیہ أحب فتح یا رب العالمین یا ذو الجلال والاکرام بیدل خیر وہو علیہ کل شئین قدیر اے مالک و مولا اے پروردگار عالم یا رحم الراحمین اے مالک و مولا جو کچھ بھی آج درود پاک پڑھا تذبیحات پڑھیں دلائل اخراج شریف کا حص پڑھا تلاوت قبلان پاک کی یا اللہ حصول سواب کی نیت سے آج جو مراج شریف کا روزہ رکھا احباب نے بھی رکھا گھر میں جو درود پاک تلاوت کلاو پاک ہوئی گھر میں جو آج تعام بنا ہے مالک و مولا اور یا رحم الراحمین اے پروردگار عالم جو میری طرف پڑھ کر آج ملک کیا گیا ہے کثیر 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 تعداد میں ایسال سواب اور سورہ فاتحہ سورہ اخلاص بھی پڑھیں احباب نے یا رحم الراحمین یہ سب میں نے تیری بارگاہ میں پیش کیا اس کو قبول و منظور فرما اس کا بہترین عجر اور سواب میرے آقا نبی کریم رعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کی روح پاک کو توفتاً حدیتاً پیش فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کے وسیلے سے اس کا سواب توان بیائی صاحب کریں انہوں کے اہلِ مان امتیوں کو پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اہلِ بیتِ اتحار اضواجِ متحرہ صحابہ اکرام خلفہِ راجدین شہدائے غزوات و سریعت شہدائے سرانِ کربلا تابعین تبا تابعین امہ اکرام مفسرین اکرام محدثین اکرام مشتہدین اکرام صدقین شہدہ صالحین جمع المسلمین و مسلمات مؤمن و ممنات کی ارواح ہوئی اللہ میں نے یہ سوابی رسال کیا ان تک پہنچا تمام صلی اللہ سے قادریت چشتی نقش مندی سوہر وردی مجددی آبادانی افرید ابراحم صلی اللہ کے سوابی رسال کی نقش سیدنا پیران پیر زستگیر سید محید دین شیخ سید عبدالقادر جیلانی بغدادی ردان حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر حضور داتا گنج بخش علی حجویری حضور مجدد سیدنا آدم بیرو طاہر بندگی سعید بخاری اباسی قرشی صاحب میر زکریہ صاحب صوفی شاہ حافظ شاہ شاہ مسلم شاہ نسان شاہ جعفران شاہ مویوں فید مرشد مولائی پیر مرشد مفتی محمد ابراہیم فریدی قوزر عزیز کی روح یا اللہ یا رحم الرحیمین اے مالک و مولا ماں باپ ماں باپ کے ماں باپ عائزہ قربہ دوستہ اے باپ حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گا یا اور جو اب اس دنیا میں حیات ہیں پر وردگار سب کو یہ ثباب عصال کیا ان تک پہنچا دیں یا رحم الرحیم بالخصوص والدہ موارد ماجد قبلہ محمود عزیز رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ والدہ ماجد فادمہ بھائی صاحب محمد سادمی خاندان کے تمام مرحومین آقا علیہ السلام کی تمام اہل ایمان امت جنہ جو ہے جو قیامت تک آئے گی یا اللہ سب کو میں نے یہ ثباب عصال کیا بالخصوص نا علی کو یا اللہ میں نے خصوصی طور پر یہ ثباب عصال کیا یا اللہ اس بچی کی بے حساب حتمی مغفرت فرما یا اللہ اس کے والدین کو اس کے گھر والوں کو عزید و قارب کو سبر عطا فرما یا اللہ تو ہی سبر عطا کرتا ہے تو ہی سبر دینے والا ہے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے جوان اولاد کی اس طرح سے اچانک ناگہانی موت کا پروردگار تو ہی سبر دینے والا ہے ہماری طاقت نہیں پروردگار یا اللہ کرم فرما اے مالک و مولا کلم فرما اے پروردگار عالم کرم فرما یا رحمہ الرحمی ذلفقار بھائی کو ان کی زوجہ کو اور ان کے تمام چچاؤں کو پوپیوں کو دادی کو یا اللہ سب کو سبر عطا فرما اس سانحے کے اوپر یا اللہ اس بچی کو ان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا یا اللہ تیری ہی امانت تھی تیرے پاس چلی گئی یا اللہ ہماری اولاد یا رب العالمین تیری امانت ہے ہمارے پاس ہم کیا اس کی حفاظت کر سکیں کیا اس کی لیے کچھ کر سکیں یا اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو ہی حفاظت کرنے والا ہے تو ہی ان کو پالنے والا ہے تو ہی ان کی ان کو کامیاب کرنے والا ہے مالک و مولا تیرے سپورت کیا پروردگار تو ہی کرم فرمانے والا ہے یا اللہ یا رحم الرحمین اور جتنے میرے احباب یہاں موجود ہیں پروردگار میرے ساتھ جو روزانہ مناجات افطار کے سلسلے میں جڑ جاتے ہیں مالک انہیں ان کے والدین کو گھر والوں کو عزیز و اقارب کو سب کو میں نے یہ ثواب عیسال کیا یا رب العالمین سب کو یہ ثواب عیسال کیا سب کی مغفرت فرما کثیر تعداد میں یہ جو ثواب آیا یا اللہ سب کے نامہ اور عمال میں داخل فرما سب کی مغفرت فرما مالک امہلا یا اللہ ہمیں عیسال سواب کرنے والا بنا یا اللہ کرم فرما یا اللہ ہمارے علم میں عمل میں عمر میں رزق میں برکت عطا فرما پروردگار آج ماہِ ربی الثانی کی پہلی جمعیرات ہے مالک مولا نوچندی کی جمعیرات ہے عبادت خوب خوب عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما یا اللہ تحجد عطا فرما ہمیں اپنی عبادتوں کا ذوق اور شوق عطا فرما مالک مولا انشاءاللہ تیرے کرم سے تیرے فضل سے بغداد شریف کی روانگی اگلے جمعے کو اگلے جمعے کو بغداد شریف کی روانگی ہے مالک مولا یا اللہ بغداد شریف میں سلطان الولیاء حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بعد اب حاضری نصیف فرما یا اللہ ہم ساتھ خیریت کے جائیں ساتھ خیریت کے آئیں فیوز و برکات تیرے اولیاء کے ہمارے دامنوں میں سمائیں پروردگار کرم فرمانا یا رحم الراحمین کرم فرما پروردگار کرم فرما یا اللہ یا رحم الراحمین ایمان اور آفیت کے ساتھ زندہ رکھ ایمان اور آفیت کے ساتھ مدینہ پاک میں شہادت کی موت و تعافیت